نمسکار پونیا شلو کے لئے شو میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ گنو جی کے منصوبے کامیاب ہو چکے ہیں جی ہاں راجہ سورج مل نے جو سردار بھیجا تھا اور ان کے سردار کے ساتھ میں جو سینک آئے تھے جو گنو جی سے کہہ رہے تھے کہ انہیں شامل کروا دیا جائے کھنڈی راو ہولکر کی سینہ میں جو دلی کوچھ کرنے والی ہے اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ گنو جی کامیاب ہو چکے ہیں کامیاب کیسے ہو چکے ہیں کیونکہ کھنڈ راو ہل کر دلی لی روانہ ہو چکے ہیں اور انہوں نے راستے میں پڑاو ڈالا ہے اب جہاں پڑاو ڈالا ہے وہاں کھنڈ راو ہل کر آرام سے بیٹھے بھی ہوئے ہیں وارتالاب ہو رہا ہے اور پیچھے جو سینک کھڑے ہیں جو ان کی سرکشہ ویوستہ دیکھ رہے ہیں کھنڈ راو ہل کر کی سرکشہ میں جو سینک لگے ہوئے ہیں جو چاروں طرف ادر ادر دیکھ رہے ہیں وہ کون ہے وہ وہی انسان ہے جو اس راجہ سورجمل کے سردار کے ساتھ میں آئے تھے گنو جی کے پاس ہل کر وارے میں اور گنو جی سے کہا گیا تھا کہ نہیں یہ دی آپ شامل کروا دیں اس ٹکڑی میں جو کھنڈ راو ہل کر ساتھ جا رہی ہے کیونکہ یہ ایک ماتر اور انتیم راستہ ہے گنو جی کے لیے سورجمل کی نظروں میں کچھ ستھان پانے کا اور یہاں پر وہ کام کر گئے ہیں گنو جی کیونکہ وہ سینک وہاں پر دکھائی دے رہے ہیں تو جاہر سے بات ہے کھنڈ راو ہل کر کی سینہ میں شامل کروا دیئے ہیں گنو جی نے چوری چھپے ہوا یا پھر کچھ بہلا فصل آگر ہوا جیسے بھی ہوا مگر گنو جی کو یہاں پر کامیابی مل چکی ہے جو کی کھنڈ راو ہل کر اور مالوہ کے لیے اچھا نہیں ہے